دوستو آپ تمام لوگ اس پل کے انتظار میں تھے کہ آخرکار مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں کیا کچھ خبر نکل کر کے سامنے آئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک جو خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں ان کے جو وکیل ہے آئیے سید صاحب اور جسٹس ایلیس وہرہ ان دونوں کی بات چیت ہوئی اور اس بات چیت کے بعد جسٹس ایلیس وہرہ نے جو باتیں کہی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ یہ کیس اب کس دشاں میں جا چکا ہے جسٹس ایلیس وہرہ صاحب نے سیدھے طور پر یہ بات کہی اسلام علیکم پیارے دوستو بجرگو بھائی اور بہنوں امید کرتا ہوں انساء اللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے میں آپ کا بھائی محمد افران آئے مفتی سلمان ازہری صاحب کی تعلق سے ایک اور نئی خبر لے کر آج گیا ہوں وہ خبر یہ ہے دوستو کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی کیوں نہیں ہوئی ہے اس کی کیا وجہ تھی آج آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں کمران بھائی کی زمانی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انساء اللہ تو بینہ دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو دوستو آپ تمام لوگ اس پل کے انتظار میں تھے کہ آخرکار مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں کیا کچھ خبر نکل کر کے سامنے آئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک جو خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے معاملے میں ان کے جو وکیل ہے آئیے سید صاحب اور جسٹس ایلیس وہرا ان دونوں کی بات چیت ہوئی اور اس بات چیت کے بعد جسٹس ایلیس وہرا نے جو باتیں کہی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آسکے کہ یہ کیس اب کس دشاں میں جا چکا ہے جسٹس ایلیس وہرا صاحب نے سیدھے طور پر یہ بات کہی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے دوارہ دیئے گئے جو بھاشن تھے جو سپیچ دیئے گئے تھے مفتی سلمان ازہری صاحب کے اس بھاشن کو جب جسٹس ایلیس وہرا صاحب نے سنا تو انہیں لگا کہ ان کے اوپر جو پاسا ایم پوس کیا گیا ہے اور تو خاص کر کے considering this not hate speech something we reluctant یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جسٹس ایلیس وہرا صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو باتیں مفتی سلمان ازہری کے دوارہ کہی گئی تھی وہ ایک hate speech کی طرح تھا جی ہاں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں جو سب سے بڑا معاملہ ہے انہوں نے کہا we reluctant frankly speaking یعنی کہ میں آپ کو آرام سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں frankly speak کر رہا ہوں مطلب میں کچھ آپ کو زیادہ ہوتا ہے نا کہ باتوں کو بنا کر کے نہیں میں سیدھے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے جو جسٹس صاحب تھے جو کوٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے دوسرا so far representation part is concerned so far representation part is concerned یعنی کہ جو representation والا معاملہ تھا یہ بھی کافی چنتا جنک معاملہ تھا اور یہ جو معاملہ ہے اس معاملے نے اس کیس کو پوری طریقے سے پولٹ پولٹ کر کے رکھ دیا ہے جی ہاں مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے representation والی جو چیز ہے وہ ان کے لیے کافی پریشان کرنے والا مور لے کر کے سامنے آیا مفتی سلمان ازہری صاحب کے طرف سے دو representation بنائے گئے دو representation میٹ کیے گئے کوٹ میں پہلا ایک social worker تھے مسٹر پتھان ان کے دوارا دوسرا ان کے بھائی کے دوارا غالبن وہ زبیر مسپاہی صاحب ہے ان کے دوارا یعنی کہ ایک مسٹر پتھان دوسرا مسٹر زبیر مسپاہی مسٹر زبیر صاحب جو ہیں ان کے بھائی ہیں برادر ان کے دوارا representation دیا گیا لیکن سب سے بڑی بات اس میں ہے وہ یہ کہ two representation میٹ کیے گئے جب اس پورے ماملے پر آئے یہ صحیح صاحب نے سیدھے طور پر کہا کہ سر ایسا ہے کہ ہمارے ہمارے جو ہمارے جو کلائنٹ ہے جو جیل میں قید ہے انہیں تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ کون کس نے representation کیا یہ ایک بڑی بات سامنے آگئی اب دیکھئے اس ماملے میں جو موڑ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو language کا problem پہلے سے دیکھنے کو مل رہا تھا دوسرا یہ representation والا ماملہ اب اس ماملے نے مفتی سلمان ازہری کے case کو پوری طریقے سے پرباد کر دیا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی نہیں ملنے جا رہی ہے یہ case اب dispose ہونے کی طرف ہے اور آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان ازہری کا یہ ماملہ ایک بار پھر گجرات ہائی کوٹ سے انہیں چھٹکا مل رہا ہے اور انہیں رہائی نہیں مل رہی ہے انہوں نے جو عرضی پاسا کو ہٹانے کے لیے لگائی تھی وہ سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ dispose ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ان کے اوپر پاسا جو ہے وہ لاغو رہے گا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ سب سے بڑی بات کہ جو representation دی گئی تھی کوٹ میں جو representation بنائی گئی تھی کوٹ میں یعنی کہ ہمارے بہاگ میں یہ آدمی کوٹ میں رہیں گے یا ہمارے بہاگ پر یہ آدمی ہمارے طور پر بیش رہیں گے عدالت میں تو دو لوگوں نے کیا جو سامنے آیا تھا پہلا یہ کہ ایک سوشل ورکر ہے غالی بان کوئی مستر پتھان ہے ان کے دوارہ دوسرا ان کے بردر کے دوارہ ان کے بھائی کے دوارہ اور سب سے بڑی چوکر آنے والی بات ہے کہ جو لیٹر دیا گیا تھا representation والا اس میں جو signature ہونا چاہیے وہ اب نکل کر کے یہ بات سامنے آئے کہ یہاں پر مفتی سلمان نظری کا signature ہے ہی نہیں مفتی سلمان صاحب نے signature نہیں کیا بلکہ representation ان کے بھائی کے دوارہ کی گئی ان کے بھائی کے دوارہ اور ایک مستر پتھان کے دوارہ چونکہ ان کے بھائی کے دوارہ چونکہ مفتی سلمان کے دوارہ signature نہیں ہے بھائی کے دوارہ کی وجہ سے یا جو بھی معاملات اگر انہوں نے sign نہیں کیا ہے اس کا مطلب انہوں نے خود سے تو عرضی لگائی نہیں تھی عدالت میں کہ بھائیہ ہم نے عرضی لگائی ہے ہمارے اس معاملے کو ختم کر دیجئے تو اب اس وجہ سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے وقلہ نے خود عرضی نہیں لگائی یعنی کہ ہم اس معاملے کو dispose کرتے ہیں ہم اس معاملے کو reject کرتے ہیں یعنی کہ جو عرضی لگائی گئی تھی اسے reject کر دیا گیا ہے ایسی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اب مشکل ہے کہ مفتی سلمان ازاری صاحب کو گجرات ہائی پوٹ سے کوئی رہائی ملنے جا رہی ہے آگے اس معاملے پر ڈیٹیل جانکاری جو کچھ جو چاہنے والے ہیں ان تک یہ خبر پہنچ جائے تو کہیں نہ کہیں یہ بات کری جا سکتی ہے کہ اتنا لبا انتظار تیرہ مارچ سے یہ معاملہ کوٹ میں چل رہا تھا اور آج آپ تاریخ دیکھ لیجئے آج کی تاریخ 29 جولائے ہے یعنی کہ جولائے کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ماملے کی سچائی نکل کر کے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کیا بھی مفتی صاحب کو اور بھی کئی دنوں تک کئی مہینوں تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے جی ہاں اس ماملے پر فائنل ججمنٹ کیا سامنے آتا ہے کوٹ کیا آرڈر دیتی ہے وہ سب کے لیے تھوڑا سا ایسی خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے پوری ڈیٹیل جانکاری جب تک نہیں ملتی ہے اب تک ہم آپ کو اور اچھے سی ماملے پر نہیں بتا سکتے ہیں ملتی